نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مومن اپنے ہر کام کا آعاز بسم اللہ سے کرتا ہے اللہ کے نام سے کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ ہی ہمیں رزق دے رہا ہے اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے لہذا ہمیں اس زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بسم اللہ سے کیا اور ہمارے لیے یہی مشروع کیا کہ ہم اپنا ہر قول اور عمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں پہلے وحی کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوا جبریل امین نے پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی پہلی آیت سکھائی تو فرمایا اقرأ بسم ربک اللہ خلق اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا تو گویا عبادت ہو یا ہمارے دنیا کے کام ہو ان سب میں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام بابرکت ہے لہذا جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت عظمت والا اکرام والا ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے اس لئے کوئی بھی کام جو عبادت کی نوعیت سے تعلق رکھتا ولی خاص عبادات سے ان کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے کیونکہ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور پھر مزید نیک کاموں کی توفیق بھی ہوتی ہے انسان برائی سے بچتا ہے شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی مدد توفیق اور سپورٹ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر کوئی فخر اور غرور نہیں آتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی نیک کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہوں اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں وما توفیقی اللہ باللہ نہیں مجھے توفیق مگر اللہ کے نام کے ساتھ ہی پھر اسی طرح جب انسان بسم اللہ سے کام کا آغاز کرتا ہے تو انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے کیونکہ جب اللہ کا نام لیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہی کے لئے کام کرنا چاہیے جو بھی کچھ ہم کریں اور پھر اگر وہ کام صحیح ہے عبادت کا ہے یا دنیاوی امور سے متعلق ہے تو پھر ہماری نیت اور ہمارا قبلہ درست ہو جاتا ہے انسان کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو جب آپ پانی پینے لگتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں اور جب بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور پھر ساتھ ہی وہ نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر بھی نصیب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے پانی پلائے ہیں اور پھر انسان کا غور و فکر اسے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے اس کے اندر ایک غصت پیدا ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ پانی میری گلاس میں کہاں سے پہنچا کس نے اتارا تو ظاہر ہے کہ پانی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی سے پیدا کیا جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے ہم تک جو پانی پہنچتا ہے کچھ تو زمینی ذرائع سے اور بسیکلی بارش کے ذریعے آتا ہے بارش کیسے آتی ہے سمندروں کا پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں جہاں اللہ چاہتا ہے برساتا ہے جب بادل برستے ہیں یا برف پڑتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مختلف جگہوں پر یا تو پانی جم جاتا ہے یا پھر ندی نالوں کی شکل میں دریاؤں کی شکل میں بہنے لگتا ہے اور کچھ پانی سے رسک کر زمین کی اندر چلا جاتا ہے چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر مختلف ذرائع سے ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچتا ہے جسے ہم پیتے ہیں اور جب پیتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں لیکن اگر اتنے احتمام کے ساتھ جو پانی میری کلاس میں پہنچا اس کو میں نے اللہ کو یاد کیے بغیر نعمت دینے والے کا نام لیے بغیر ہی اس کو پی لیا تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے پھر اسی طرح اگر انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے یا نہیں حلال ہے یا حرام ہے اور پھر کس طریقے سے میں اس کو کھا رہا ہوں اور کس طریقے سے میں نے اس کو کمائے ہے یا مشتق پہنچا ہے ان ساری چیزوں پر بھی غور و فکر ہونے لگتا ہے تو گویا بسم اللہ پڑھنا بار بار انسان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے اور اس طرح انسان اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے یعنی جب ہر کام کے شروع میں جب ہوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس طرح ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور ہمارے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور اس طرح دنیا میں بھی کاموں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے سہولت پیدا ہوتی ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور آخرت میں بھی یہ عمل فائدہ دیتا ہے اور انسان کے اندر کوئی تکبر و غرور پیدا نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہی رہا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے دعا پڑی اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا بسم اللہ مجرحہ و مرساہہ اسی طرح سلمان علیہ السلام نے ملکہ سباہ کو جو خط لکھا اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ لکھا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر بسم اللہ کی تعلیم دیتے ہیں جس کے بارے میں آگے ہم متعدد احادیث میں دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا بسم اللہ پڑھنا اور جس کام کا آغاز اچھا ہو جائے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور بسم اللہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے یعنی یہ کہ صورت الفاتحہ یہ کسی اور صورت میں داخل نہیں ہے ہر صورت کے شروع میں اسے الگ آیت کے طور پر لکھا گیا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورت التوبہ جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ سے امان حاصل ہوتی ہے اور صورت التوبہ کے شروع میں امان سے یعنی کہ مشرقین کو امان سے نکالا جا رہا ہے بری ضمہ کیا جا رہا ہے تو بہرحال آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یعنی میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اپنی قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور پھر اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے نام اللہ کے علاوہ دو سفات کا ذکر ہے الرحمن ایسی ذات جس کی رحمت تمام مخلوق پر شائع ہوئی ہے اور الرحیم ایسی ذات جو مومنوں پر آخرت میں بھی رحم فرمائے گی جہاں تک لفظ اللہ کا تعلق ہے اس کو اسم الجلالہ بھی کہتے ہیں اللہ کی اصل الالہ ہے اور لغت عرب میں الہ چار معنوں پر بولا گیا ہے نمبر ایک المعبود جس کی عبادت کی جائے نمبر دو الملجہ جس کی پناہ لی جائے نمبر تین المفضوع علیہی گھبراہت میں جس سے مدد حاصل کی جائے نمبر چار المحبوب وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں اقلیں حیران ہو جائیں تو اللہ کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم ذات ہے یعنی ذاتی نام ہے سب ناموں سے عظیم اور عالی ہے اور یہ جلیل القدر نام اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنے بھی باقی نام ہیں وہ سب اسی نام کی طرف لڑتے ہیں یعنی وہ اللہ ہی کے نام اور اللہ ہی کی سبات ہیں اور اس کو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے سب سے زیادہ عظیم نام ہے کیونکہ یہ اس ذات الہی پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہیں یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا اور علیہدہ نہیں ہو سکتی یعنی اللہ تعالی کے جتنے بھی باقی اچھے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ ہی کے نام ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَا الْحُسْنَى کہ اللہ ہی کے لئے ہیں اچھے اچھے نام سورة الاسرام میں آتا ہے قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تم جس کو بھی پکارو گے سو بہترین نام اسی کے ہیں اسی طرح سورة الحشر میں آتا ہے هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَمْبِرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا ہے گھرنے ڈھالنے والا ہے سورة بنا دینے والا ہے سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں اسی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ جب ہم بسم اللہ مختلف وقامات پر کہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور اس کی پہچان اس کی نشانیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اس کی پہچان اس کی کتاب کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور اس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروائی ہے لہٰذا اگر ہم اللہ تعالی کو پہچانیں گے تو ہم صحیح طور پر پورے شعور کے ساتھ بسم اللہ ادا کریں گے بلہجیم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یقتہ ہے قَالَ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُوا وہ اللہ کون ہے اللہ وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مسئیبت دور کر دیتا ہے اور جب تم کسی بیعبان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے جب تم قہد سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے یعنی تمہارے سب کام وہی بناتا ہے لیکن یہاں خاص طور پر اس آیت کے اندر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنا جو تعرف کر آیا ہے اپنی جو پہچان کرائی ہے وہ اپنی صفت رحمت کے ساتھ کروائی ہے کہ کون ہے اللہ وہ جو بے حد مہروان بہت ہی زیادہ مہروان الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغہ کسیرہ ہے کہ جو بہت ہی زیادہ یعنی انسان کی عقل اس کو کمپریہنڈ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ کتنا مہربان ہے اور پھر مزید اسی صفت سے صفت رحمتی سے الرحیم کا لفظ آیا کہ جو بار بار رحم کرنے والا ہے لہذا اللہ سبحانو تعالیٰ وہی ہے جو اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے اور رحمت کا مطلب ہے نربی اور شفقت کرنے والا گویا اللہ سبحانو تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں نربی اور شفقت ہے اور رحمان اور رحیم دونوں صفات اللہ ہی کی ہیں دونوں نام اللہ ہی کے ہیں لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے رحمان ایسی رحمت والا جس کی رحمت دنیا کی تمام مخلوقات کو اور آخرت میں مومنوں کو بھی شامل ہے یعنی یہ رحمت عام ہے اور اسی نام سے اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے آپ کی پہچان کروائی کہ الرحمان اللہ عرش اس طوا وہ بے حد رحم فرمانے والا عرش پر بلند ہوا اور رحیم سے براد ایسی رحمت والا کہ جو قیامت کے دن صرف مومنوں کے لئے ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت کی سو حصے ہیں جس میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے باقی اللہ سبحانو تعالیٰ نے آخرت کے لئے یعنی اس کی باقی رحمتیں 99 جو ہیں وہ آخرت کے لئے ہیں جس کی بنا پر وہ بندوں کی بخشش فرمائے گا یہاں دونوں ناموں کو ایک اٹھا کیوں کیا گیا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کے دونوں نام الرحمان اور الرحیم کا مل کر آنا اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت کے مزید کمال کو بیان کرتا ہے اور اس کے بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں تک الرحمان اور الرحیم دونوں ناموں کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو اس کا معنی ان دونوں معنوں سے اچھا ہے جو معنی ان کے الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں یعنی وہ مزید جمع ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ الرحمان اللہ کی قائم صفت پر دلالت کرتا ہے اور لفظ الرحیم اللہ کی مخلوق پر کی جانے والی رحمت سے تعلق رکھتا ہے پس نام اللہ کی یعنی پہلا نام جو ہے اللہ کی ذاتی صفت یعنی ذاتی صفت رحمت پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا نام اللہ کے فعل پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مخلوق پر رحم فرماتا ہے اور ابن قیم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں صفات کو جمع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جل اور آخرت میں بعد میں واقع ہونے والی رحمت کی خبر دی ہے اور اللہ کی خاص اور عام رحمت کے متعلق خبر دی گئی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھا جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَئِیِ میری رحمت نے ہر چیز کو گیر رکھا ہے کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا اس کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا تو جتنے بھی ہم دنیا میں لوگ چل پر رہے ہیں سخت سخت نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں جینے کی مولا دیتا ہے رزق دیتا ہے ہمارے کام سمارتا ہے ہمیں مشکلات سے بچاتا ہے تو اللہ کے یہ دونوں نام جو ہیں یہ انسان کو اگر ان کی پہچان ہو جائے تو ہر غم اور پریشانی اس کی دور ہو جائے کیونکہ ہر تکلیف میں ہر مشکل میں اگر انسان یہ یاد کر لے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے بڑی ہی رحمت فرمانے والا ہے تو انسان کی پریشانی دور ہو جائے کہ وہ ہے کوئی جو میری مشکل آسان کر سکتا ہے اور وہ اپنی رحمت فرمائے گا اور ضرور کر دے گا تو ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لینے والا کامیاب ہوتا ہے اور جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَلْفْ قُرِسْ وَرَبِّكَ بُكْرَةً وَأَسِيلَةً اور اپنے رب کا نام صبح اور پچھلے پہر یاد کیا کرو تو بہرحال اللہ کا نام لینا برکت کا سبب ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے ہمارا پیٹ بھی برتا آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو اپنے کھانے پر جمع ہو جائے کرو اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا بھی ہوگا تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا اور تمہاری بھوک مٹ جائے گی اسی طرح اللہ کا نام لینے سے انسان کو ہر طرح کی حفاظت بھی ملتی ہے جابر بن عبداللہ حسین مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیعتین پھیل جاتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اس وقت اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا مو بانگو اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو خواہ کسی چیز کو چڑھائی میں رکھ کر ہی اس کو ڈھکو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بچھا دیا کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو آخری کام جو کر رہا ہوتا ہے انسان چاہے کسی تھکاوٹ کیوں نہ ہو یہ کام وہ ہیں جو تقریباً سب لوگ کرتے ہیں تو ان سب چیزوں پر بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے پھر اسی طرح اللہ کا نام لینے سے انسان اچانک پہنچنے والی مسئیبت سے بھی محفوظ رہتا ہے اسمان بن افان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے شام کو تین بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مسئیبت نہیں آئے گی کوئی اچانک مسئیبت نہیں آئے گی یعنی اس کے مطلب نہیں کہ دوسری آجائے گی یعنی ایک دم کسی قسم کی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی اور وہ دعا ہے بسم اللہ 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 کے نام سے وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے اور جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مسئیبت نہیں آئے گی اور جب شام کو کوئی پڑھ لے تو صبح کے وقت صبح تک اس کو پریشانی نہیں ہوگی اسی طرح اگر انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو یاد رکھئے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تُو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا میرا رزق کس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے تو گویا جس چیز پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے وہ رزق پر شیطان کی حصے میں چلا جاتا ہے گویا ہم اپنے دشمنی کو پیٹ کرتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہ ہوگی پھر اسی طرح اللہ کا نام لینے سے یعنی اس دعا کے پڑھنے کے بواقع کون کون سے ہیں نمبر ایک ہر کام شروع کرنے سے پہلے تاکہ اس میں برکت اور مدد حاصل ہو اس کے اندر قبولیت ہو ہمیں اخلاص نصیب ہو پھر خاصتار پر کھانا کھانے سے پہلے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے پھر اگر شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو چاہیے کہ یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی پھر اسی طرح لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنے چاہیے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لیں یعنی اتارنے سے پہلے پڑھ لیں تو جن اور شیاطین کی نظر نہیں لگتی اسی طرح جب آپ بچوں کو کپڑے تبدیل کروارے ہوں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ لیں اسی طرح بیت الخلا جاتے وقت یعنی اندر پاؤں رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو بسم اللہ پڑھ لیں یعنی وہاں بھی وہ یعنی کیونکہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو حفاظت کے پرشتے اسے دور چلے جاتے ہیں تو اس وقت حفاظت پر کس سے حاصل ہوگی جب آپ واشنوں میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پر داخل ہوں گے اسی طرح وضو سے پہلے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلات لمن لا وضوء لہو ولا وضوء لمن لم یدکر اسم اللہ تعالی علیہی کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالی کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم واشنوں میں کھڑے ہوتے ہیں وہیں سنگھ ہے وہیں کموٹ ہے تو پھر ہم بسم اللہ کس طرح پڑھیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھیں اور جا کے ٹیپ کھولیں اور اپنا وضو شروع کر دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ دل میں پڑھیں لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے تو جس وقت یاد ہے میں نے وضو کے دوران اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے پھر اسی طرح اگر اس نے بلکل ہی پڑھنا ہی بھول گیا تو اس کا کیا مطلب وضو ہوا ہی نہیں سیرے سے یا پھر یہ ہے کہ اس کی نماز اگر وضو نہیں ہوا تو کیا نماز ہی نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو کامل نہیں ہو یہاں علماء نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کے وضو میں نقص رہ گیا وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی لیکن وہ جو برکت حاصل ہونی تھی یا زیادہ ثواب ملنا تھا اس سے انسان محروب ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید کی قرآن سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے قطادہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کیسی تھی تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیج کر پڑھتے تھے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی مد کے ساتھ پڑھتے تھے الرحمن کو الرحیم کو بھی کھیج کر تلاوت کرتے تھے تو اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا عمر بن ابی سلمہ جو ہیں یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عمر سلمہ کے بھی بیٹے ہیں عمر سلمہ کی جب شادی ہوئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچے آگئے یعنی آپ کے ربیب تھے اور آپ کی پرورش میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ برطن میں چاروں طرف گھوما کرتا جیسے بچے عام طور پر کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برطن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا تو یہ کھانا یعنی ٹیبل مینرز ہیں کھانا کھانے کے عداب ہیں اور اس میں نہ صرف یہ کہ بڑوں کو اس کا اعتمام کرنا چاہیے بلکہ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے پھر اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی اور اگر اپنے کھانے کھانے سے اور اگر اپنے کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام بھی نہ لے انسان تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ اور رات کا کھانا پا لیا یعنی ہماری چیزوں میں پھر اس کی شراکت ہو جاتی ہے اب دیکھیں کہ بہت سارے مسائل اور بہت ساری بیماریاں عام ہو چکی ہیں جن کی بعض اوقات تشخیص بھی نہیں ہو پاتی اور پھر ہم بعض اوقات یہ سمجھنے کہ شاید جادو ہو گیا ہے یا پھر یہ کوئی نظر لگ دی ہے لیکن اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اور اس کے شر سے محفوظ رہیں گے نہ صرف یہ کہ خود اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ان کو تعلیم بھی دیں اور ان کو یاد دہانی بھی کرائیں اور ان کی پروٹیکشن کا انشاءاللہ بہترین سر و سامان ہوگا اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے تہبند کا کونہ پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لیں اور بسم اللہ پڑھ لیں کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا یہ بات بڑی اہم ہے کہ کون وہ نہیں جانتا تو اس سے یعنی کہ صرف انسان نہیں بلکہ جن ملکوں کے اندر بچو ٹیڑے مکوڑے عام گھومتے پھرتے ہیں خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں نکل آتے ہیں یہ لوگ کھلی چھت میں کھلی فضا میں سوتے ہیں تو بعض اوقات چارپائیاں سارا دن وہیں بچی رہتی ہیں تو معلوم نہیں کہ بستر کے اندر یا بیڈ کے اندر کونسی ایسی چیز گز گئی کہ جس کو جھاڑنے سے وہ نکل جائے گی دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو ہمارے سارا دن بنے وہ بستر رہتے ہیں تو اس کے بارے علماء کہتے ہیں کہ بعض اوقات جنات بھی ان پر آ کر لیٹ جاتے ہیں تو کئی لوگوں کو بری بری خوابیں آتی ہیں رات کو ان کی نین ڈسٹرب رہتی ہے لیکن اگر آپ یہ مسنون عمل کریں تو ایسی چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبن کا کونہ فرمایا آپ کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں کوئی ٹاول لے سکتے ہیں اپنا دھپٹے کا ہی کونہ پکڑ کے ایک اس سے جھاڑ دیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم جب ایک رات سوتے ہیں تو وہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بستر پر ہی رہ جاتے ہیں اور وہ بھی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جب وہ بستر پر ہی لگے رہتے ہیں اور ان کو جھاڑا نہیں جاتا تو بارال کردو غبار ہو یا ڈیڈ سیلز ہو یا کیرے مکوڑے ہو یا کچھ بھی نہ ہو تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو فرماتے اللہم بسمکا احیاء و اموتو یعنی اس وقت بھی بسم اللہ پڑھتے اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اسی طرح سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے ابو لاس الخزائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹوں میں سے کمزور ہوتے سوار کیا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے یہ اپنی کمزوری کے سبب ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لے کر سوار ہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا پھر اسے اپنے قابو میں کر لو اللہ اسے سواری کے قابل کر دے گا اور آج کے دور میں بہت سے لوگ ہونٹوں پر سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور گاڑیاں تو خیف عام ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جب ہونٹ پر ہی سوار ہو تو بسم اللہ پڑھیں گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے دروازہ کھولتے ہوئے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سوچیں کہ بسم اللہ کہنے میں بب کتنا لگتا ہے دو لفظ ہی تو کہنے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے انسان نقصان سے بچ جاتا ہے وہ سفر محبوس ہو جاتا ہے اسی طرح تکلیف کے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب غزوہ اہد میں تلہ رضی اللہ عنہ کی امگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا یعنی سی جیسے ہم تکلیف یا درد کے وقت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے اسی طرح اگر کسی جگہ پر درد ہو رہی ہو تو بسم اللہ سے اللہ کا نام لے کر دم کرنا چاہیے صحیح مسلم میں آتا ہے عثمان بن عب العاص سقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کیا کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم سے درد محسوس کرتے ہو اور تین بار بسم اللہ کہو یہاں اس حدیثے یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں شدت زیادہ و تکلیم وغیرہ کی وہاں بسم اللہ کو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ پڑھو میں اللہ کی ذات اور اس کی قدرت سے ہر اس چیز سے بنا مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جسے میں خوف کرتا ہوں تو آپ خود بھی اور بچوں کو بھی یہ دعا سے کھا دیں کہیں چوٹ لگ جائے کہیں درد مورا ہو اور بعض وقت ایسے لا علاج برز ہوتے ہیں کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن ڈائیگنوز نہیں ہوتی تو اللہ کے نام سے انسان مدد حاصل کرتا رہے اللہ کی تو ایسی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور پورے یقین کے ساتھ یہ کرنا چاہیے اور وہ تمام چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں وہ سنت زندہ بھی کرنی چاہیے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ سب کچھ وہی کے ذریعہ آپ کو بتایا گیا تھا یعنی آپ نے اپنی خواہش نفس سے یہ باتیں نہیں سکھائیں یا کوئی تیر تکے سے نہیں بتائیں بلکہ آپ کو سکھائی گئی تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا اے محمد آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جبریل علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس او اینن او حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا اور یوں بھی روایت میں آتا او این حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے ہر جان یا ہر آنک یا حاسد کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں اس میں آپ دیکھئے ہر تکلیف دینے والی چیز سے بعض وقت انسان کھانا ہی ایسا کھا لیتا ہے کہ جس سے بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی ایسا خواب دیکھ لیتا ہے کہ جس کو پریشان کرتا ہے سٹریس میں ڈال دیتا ہے اور اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے یا اسی طرح بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی بعض لوگوں کا حسد ہوتا ہے تو ان سب بیماریوں کو جو ہم جانتے ہیں اور جن کی روٹ کاؤزمیں معلومی نہیں ان سب کے لیے بھی بہترین دم ہے جو جبریل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تو اس لیے ان چھوٹی چھوٹی دعاوں کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اگر یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے بعض لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ رکیہ آپ لکھ کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے پیاروں کو خود دم کر سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھئے کہ ہم بستری کے وقت بھی بسم اللہ کا حکم ہے یعنی اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا پھر این دنیا کے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ سے ان کا آغاز کریں ابن عباس کہتے ہیں اور وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا شیطان و جنب الشیطان ما رزا کرتا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں تو ہمیں عطا فرمائے یہ دعا پڑھنے کے بعد میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا یعنی اتنا فائدہ ہے اس دعا کا یعنی این اس وقت بھی اللہ کے نام کو اللہ کی یاد کو نہیں بھولنا چاہیے پھر اسی طرح جانور زباہ کرتے وقت قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ پَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں سے بنایا یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے سو ان پر اللہ کا نام لوگ اس حال میں کہ گھٹنا بندے کھڑے ہوں یعنی اونٹوں پر اس کا مطلب نہیں ہے صرف اونٹوں پر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیگوں والے مینوں کی قربانی دی تو آپ اپنے ہاتھ سے انہیں زبا کر رہے تھے اور صاحبی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ نے ان کے رخصار پر قدم رکھا ہوا تھا آپ نے بسم اللہ پڑھی اور تقبیر کری بسم اللہ ہی اللہ اکبر اسی طرح خط کے آغاز میں میت کو دفناتے وقت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے بسم اللہ وعلیٰ سنت رسول اللہ اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گویا آغاز بھی اللہ کے نام سے اور زندگی کا آخری برغلا بھی اللہ کے نام سے تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں تاکہ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہو شروع میں لینا بھول جائیں تو جب یاد آئے تو بسم اللہ پڑھنے مثلا واضحات ہم بہت مصروف ہوتے ہیں یا بہت شدید بھوک لگی ہوتے ہیں ایک دم ہم کھانے پر جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑ پڑتے ہیں حالانکہ جب کھانا لگ جاتا ہے تو گھر کا بڑا جو ہے وہ کہتا ہے بسم اللہ یعنی شروع کیجئے تو یہ جو لفظ بسم اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں صرف یعنی کہ یہ جار مجرور ہے اور اس میں یا تو فیل محضوب ہے یا پھر قسم محفوظ ہے محضوب ہے محضوب کا مطلب ہے کہ وہ حضب کیا گیا ہے موجود میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ انڈرسٹوٹ ہے کہ جب ہم کوئی کام کریں گے تو ہماری نیت میں وہ چیز ہوگی کہ اللہ کے نام سے میں پانی پیتا ہوں اللہ کے نام سے میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام سے میں سونے لگا ہوں اللہ کے نام سے میں گھر سے نکلنے لگا ہوں گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا بھی یہ بسم اللہ ہی توکل تو علی اللہ ہی تو ہمیں اپنی ساری زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ دیکھئے کہ اسلامی کلچر میں تو ہر موقع پر یعنی جب کوئی کام نہیں کہا جاتا آپ کے بھی دل میں ہوتا دوسرے کے بھی تو آپ صرف بسم اللہ کہہ کے اس کو سمجھا دیتے ہیں مثلا آپ کے گھر کی بیل بچتی آپ دروازہ کھولتے ہیں آپ کو کوئی دوست کڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ یعنی اس کا یہ مطلب آپ یہ نہیں کہتے ہیں اندر داکھن ہو جاؤ یہ نہیں بولتے آپ کہتے ہیں بسم اللہ آپ آتے ہیں تو آپ اس کو بٹھاتے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی گفت لائے ہوتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں بسم اللہ یہ آپ کے لیے ہے یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولتے صرف بسم اللہ پھر آپ اس کو کھانا پر بٹھاتے ہیں کھانا پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ ہاتھ دھلانے کے لئے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ یعنی بسم اللہ ہمارے یعنی ایسے لفظ ہیں جو ہماری ساری معافز ضمیر کو بیان کر دیتے ہیں اور کہنے والا بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے اور سننے والا بھی سن رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے یہاں تو اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے یعنی اپنا اس میں ایکشن جو ہے وہ ہڈن ہے وہ دل میں ہے آپ کے لیکن بس اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہوگا تو اللہ کے نام کی برکتیں حاصل کریں حسرتوں سے بچیں اٹھتے بیٹھتے یعنی آپ بیٹھنے لگے ہیں کہیں تو بسم اللہ پڑھتے بیٹھیں وہاں سے اٹھنے لگے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں اپنی عادت بنا لیں اور بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز سے بسم اللہ کہیں تاکہ وہ سنیں اور بار بار سنتے رہیں مجھے یاد ہے بچپن میں جب کوئی بچہ گر جاتا تھا تو ہماری بپی ہمارے ساتھ رہتی تھی تو اس سوکت کیوں بسم اللہ پڑھتے پھر اٹھاتے ہوئے پھر اس چوٹ کو سہلاتے ہوئے یعنی ہر دوسرے کام میں بسم اللہ بسم اللہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو اٹھاتے ہوئے کو چینج کرتے ہوئے تو یہ بسم اللہ ہماری گھٹی میں بڑھ جانی چاہیے کہ ہم کوئی کام اللہ کی یاد کے بغیر میں کریں جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے دل میں رہتا ہے اور اس کا ہمیشہ وہ یاد کرتا رہتا ہے تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لفظ کتمانہ ہی کیا ہے ایک معنی معلوم یعنی جس سے شدید محبت کی جاتی جسے اردو میں لفظ والہانہ کہتے ہیں والہانہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو اگر ہم اس کو اپنا اللہ سمجھتے ہیں محبوب سمجھتے ہیں اور اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور اس کی طرف پناہ لینا چاہتے ہیں اپنے دشمن سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اس اس کے لیے آپ اپنی عادت بنا لیں اور جتنے مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے ان پر تو خاص طور پر بسم اللہ کہنا نہ بھولیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کہتے ہیں نا بسم اللہ کی برکت تو بسم اللہ کی برکت سے آپ کی زندگی کے بہت سے کام آسان ہوں گے بہت سی پریشانیوں سے نجات ملے گی تو آئیے ایک دفعہ ہم خوبصورت آواز میں بسم اللہ سن لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی کے ساتھ ہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتی ہوں انشاءاللہ اب دور قرآن کا وقت ہو گیا ہے جو لوگ الہدہ لائیو پر ہیں وہ فیس بک پر یا زوم پر چلے جائیں اور انشاءاللہ فیس بک اور یوٹیوب اور زوم پر انشاءاللہ دور قرآن پیش کیا جائے گا اور کل انشاءاللہ اسی وقت دو بجے پھر آپ کے ساتھ دوسرے پارے سے ایک آیت کا انتخاب کر کے آپ کے ساتھ باتشیت ہوگی اس وقت تک کے لیے آپ سب کو اللہ کے حفاظت میں دیتی ہوں اللہ سبحانو تعالی ہمارا یہ رمضان کا مہینہ کیونکہ یہ رمضان سپیشل ہے رمضان کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے یعنی ہر پارے سے صرف ایک آیت کو سیلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم ایک آیت کو سمجھ بھی جائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں تاکہ ہمارا علم ہم پر بوجھ نہ ہو ہمارے لئے عمل کرنا آسان ہے یعنی کبھی یہ روایت رہی کہ ایک دن میں ایک سپارہ پورا پڑھ لیا جائے کبھی تیز بارش ہوتی ہے اور کبھی ایک دن میں بس ایک آیتی سمجھ لی جائے تو اصل مقصد کیا ہے تدبر اور عمل کہ ہم غور و فکر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغبرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ